اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم اس لحلی علیہ محمدی ورحمدی وبرکاتہ میں ہوں مجید الحسن معانہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل احسن شہین بارڈ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو سلامت رکھے اور ہر قسم کی پریشانی اسے بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے میرے بہن بائیوں کو پرندے اتا کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار بریٹ سے نمازے جو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر قسم کے مسائل سے ہر کسی کو نجات عطا فرمائے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو کبھی بھی پرندوں کے حوالے سے کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے پیارے دوستو ہمیشہ کتنا چھوٹی سی ریکویسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا یہ اپنے ان کی طرف سے پیار و محبت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگیں کی محبت کو ہمارے لئے قائم و دائم اور سلامت رکھیں اب آتے ہیں پیارے دوستو ویڈیو کی طرف جو آج کا میرا ٹاپک ہے انڈے انفرٹائل کیوں ہوتے ہیں انڈوں کی سب سے پہلی چیز ہم نے انڈوں کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ انڈوں کا دارمدار کس پہ ہوتا ہے اگر انڈوں کی تعداد کے انحصار پر ہم غور کریں تو اس کا انحصار مادہ پر ہوتا ہے کہ اس نے کتنے انڈے دینے ہیں جبکہ انڈے فرٹائل ہونے کا جو انحصار ہوتا ہے وہ میل پر ہوتا ہے تو اس میں تین میں آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤں گا جس نے آپ نے خیال رکھنا ہے تو انشاءاللہ انفرٹائل جو ہے کبھی بھی نہیں ہوں گے انڈے آپ کے پرندوں کے پہلی چیز جو ہے اس میں آپ لوگوں نے جو پرندوں کے ہیں وہ نیل ہے وہ زیادہ خاص طرح پر میل جو ہے اس کے بڑے ہوئے نہ ہوں کیونکہ جب وہ میٹنگ کے لیے فی میل کو کراس کرنے لگتا ہے تو اس کے ناخن فی میل کو چھپتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں سہی طریقے سے میٹنگ نہیں ہو سکتی اس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈے انفرٹائل ہو جاتے ہیں اور تو اسی کے اندر بھی ایک ایشو اور بھی ہے جہاں پہ ان کے جو بیٹنے کی سٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے سٹک لگی ہوتی ہے وہ مضبوطی سے لگی ہوئی ہو وہ ہلتی جھلتی ہوئی نہ ہو دوسری پانٹ کی طرف آ جاتے ہیں بعض قد یہ ہوتا ہے کہ میل میں چربی زیادہ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے میٹنگ تو کرتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ چربی کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے کراسنگ نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں تو اس کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سیپ کا سرکہ استعمال کرنا ہے ہفتے میں دو مرد پہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ میل کے یا فی میل کے چربی آ چکی ہے تو انشاءاللہ دو سے تین ہفتوں کے اندر چربی تحلیل ہو جائے گی اس کے بعد تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ خوراک ہے خوراک کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے اس میں ہر وہ چیز دینی ہے جو پرندے کے اندر ریکوائرمنٹ کو پورا کرے جو کیلشم ہوگے وٹیمنٹ ہوگے پروٹینز ہوگی اگر آپ ان باتوں کا خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنے صرف سادہ دانی کے اوپر ہی انحصار نہیں کرنا جو کیلشم اور وٹیمنز کی حوالے سے پروٹین کی حوالے سے کچھ میڈیسن کا استعمال کرنا ہے اپنے پرندوں کو خاص خیال لکھنا ہے پیارے دوستو انشاءاللہ آج تک اتنا ہی ایک اور نائی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ